ہماری دھروالیوں کو ہماری اولادوں کو ہمانے لیے آنکھوں کی تندج بنا عزت کا ذریعہ بنا رحمت کا ذریعہ بنا صدقیں جاریہ بنا اپنے احکامات پر زندگی بسر کرنے والا بنا اپنے نبی محمد الرسول اللہ کی سنت پر عمل کرنے والا بنا متقی بنا متقی بنا خود دعا بتلا رہی ہیں قبول بھی خود فرما رہی ہیں تم نماز پڑھ رہے ہو فرض نماز ہے واجب ہے سنت ہے نفل ہے اللہ فرماتے ہیں اپنی اولاد کی فکر بھی کر اس نماز کے اندر نوافل میں سنتوں کے اندر فرائد کے اندر اللہ کیسے میں فکر کروں فرمایا جب آخری قیدے پر بیٹھو آخری قیدے میں کہہ دیا کرونا رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا اے کریم اللہ مجھے بھی نماز بھی بنا نماز قیم کرنے والا بنا میری اولاد کو بھی نماز قیم کرنے والا بنا خود دعا بتلا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا سکھلا رہے ہیں ربنا متقبل دعا یہ لفظ بھی تو کہہ دے اللہ ہماری دعاوں کو قبول فرما ضرور قبول کروں گا آگے فرمایا اولاد کی فکر کیا والدین کی فکر بھی کر اللہ کیسے فرمایا ربنا اغفر لی ولی والدیا اللہ اے کریم رحیم اللہ میرے گناہوں کو بھی ماف کر میرے والدین کی گناہوں کو بھی ماف کر اللہ ولی المؤمنین اللہ میرے ابا اور اجداد جو گزر گئے میرے بہن بھائی جو گزر گئے اللہ میرے رشتہ دار تمام مؤمنوں کو اللہ یوم یقوم الحساب اللہ محشر کے میدان کی ذلت رو صحیح سے بچا لینا بچا لینا بچا لینا کتنا کریم رحیم اللہ میں بات کر رہا تھا اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں لے جاؤ یہ مٹھائی کا ٹوکرہ لے جاؤ خود بھی کھالو گھر والی کو بھی کھلاو جو ہی گھر میں پہنچے اپنی بستی میں پہنچے ابھی وہ مٹھائی کا ٹوکرہ رکھا ہی تھا دروازہ کھڑکا دروازے پر گئے ایک فقیر کھڑا ہوا کہنے لگا فنا دور والی بستی سے آ رہا ہوں ربی کا صحابی ہوں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں فقر و فاقے میں ہیں اگر کچھ ہو تو مجھے دے دو جو ہی اس نے سنا ساری کی ساری ٹوکری اٹھا کر اس کے حوالے کر دی شک میں پڑ گیا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ بھی تو غریب صحابی ہے فرمائے میرے ساتھ مزاق نہ کر مزاق نہ کر نہیں مزاق کرتا لے جاؤ تمہاری ہے جب اس نے خات ملی یقین ہوا آسمان کو دیکھ کر کہتا ہے اللہ اس کے عمر میں بھی برکت فرما اس کے رزق میں بھی اللہ برکت فرما چل دیا ہفتہ خودر کیا اللہ کے نبی صحابہ سے فرماتے ہیں جاؤ فلا بستی میں جس کا نکاح ہوا تھا اللہ آج صبح وفا پا گئے ہوں گے تجہید و تقفیم کا انتظام کرو جناتا میں خود پڑھا ہوں اللہ صحابہ بستی میں پہنچے دیکھا تو کسی دکان پر کھڑے گے فوراں دوڑتے ہوئے یا رسول اللہ وہ تو زندہ گئے فلاں دکان پر کھڑے ہوئے تھے اللہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جلدے کرو اس کو بلا کے لے کراؤ جو ہی وہ صحابہ بھی آئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں آج صبح تو نے دنیا سے رخصت ہو جانا تھا اللہ کی ملاقات کے لئے جانا تھا کونسا تو نے عمل کیا بتا تو سہی ابھی تو تو زندہ ہے کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے تو علم نہیں کہ میں نے آج دنیا سے رخصت ہونا تھا آج رات میری قبر میں تھی مجھے تو علم نہیں اے اللہ کے نبی جو مٹھائی کی ٹوکری تھی میں نے وہ گھر میں ابھی رکھی دروازے پر فقیر آیا سیل آیا سوال کیا وہ ساری کی ساری ٹوکری میں نے اس کے حوالے کی اس کو یقین نہیں آ رکھا تھا جب اس کو یقین آیا اس نے آسمان کو دیکھا فرمایا اللہ اس کے عمر میں بھی برقدیش کے رزق میں بھی برکت اتا فرما اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنکھوں فرمایا لا يرد القدر الا الدعاء تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی نہیں بدل سکتی مگر دعا ہی تقدیر کو بدل دیتی ہے اللہ اللہ لیکن اللہ کے راستے میں دیا تھا اللہ کے راستے میں دیا تھا آج حریف دروالے پر آتا ہے تو اگر کچھ نہیں تیرے پاس اس کو دعا دے دے دعا دے دے مسکرات دے اس کے سامنے قرآن پڑھو نا فَأَمَّ الْيَطِيمَ فَلَا تَقَهَرْ وَأَمَّا سَائِلَا فَلَا تَنْحَرْ دکا نہ دے اس کو یوں نہ کہہ جا جا پنا کم کر اچھے لفظوں اگر میرے پاس ہوتا میں دے دیتا کچھ بھی ہے تھوڑا سا اس کو دے دے اللہ اکبر نہیں تو دعا دے دے دعا دے دے اللہ تجھے بھی دے اللہ مجھے بھی دے اللہ میں بات کر رہا تھا جو آیات کریمہ تلاوت کی درمیان میں بات نکل گئی ہماری اس چندے کے اس مسئلے میں یہ پوری ہو گئی تھی بات نہیں ہوئی تھی سبحان اللہ واقعہ کونسا شروع کیا تھا میں نے سبحان صل اللہ ونہ نبینا محمد سفر بڑا لمبا تھا بہت لمبا سفر کر کے میں آیا ہوں بات جو ہے کہ اللہ کے راستے میں دینے سے سبحان اللہ ونہ نبینا سبحان چلے وما ارسلناک الا رحمت لیلعالمین جو آیات کریم میں نے ایسا نبی اللہ نے ہمیں عطا فرما ایسا نبی ایسا نبی ایسا نبی اللہ اکبر حدیث مبارک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا جبرائیل آپ کے کتنی عمر ہو گئے کب اللہ نے پیدا فرمایا کتنے زمانے گزر گئے کتنی مدت گزر گئے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمان لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بہت زیادہ معلوم نہیں کتنے زمانے گزر گئے معلوم اندازہ بتلا دیتا اندازہ اندازہ بتلا دیتا سنو حضرت توجہ سے میری بات اس قریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیلت میں بیان کر رہا اندازہ بتا دیتا یا فرمائے بتا دی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اللہ نے آسمان کو بلند نہیں فرمائے تھا زمین نہیں بیچھائی تھی پہاڑ نہیں بیٹھائے تھے سمندر نہیں چلائے تھے دریا نہیں بہے تھے ابھی چاند سورج نہیں بنائے تھا عادت آدم کو پیدا بھی نہیں فرمائے تھا اے اللہ ستر ہزار سال کے بعد پھر آتا پھر غیب ہو جاتا پھر ستر ہزار سال کے بعد کچھ مدت کھڑا ہو پھر غیب ہو جاتا پھر ستر ہزار سال کے بعد اے لکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ستارے کو میں نے ستر ہزار مرتبہ دیکھا ہے اللہ 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 کہہ دونا سبحان اللہ سبحان اللہ کتنی عمر ہوگی اللہ ہی جانتا تو آپ صلی اللہ مسکرا پڑے جبریل جانتے وہ ستارہ کون تھا فرمایا یا رسول اللہ نہیں فرمایا وہ ستارہ تیرے نبی محمد رسول اللہ نور نبوت کا ستارہ تھا اللہ اللہ نے وہ کریم نبی دیا وہ کریم نبی دیا وہ کریم آج اس کی صورت ہمیں نہیں بھاتی شیرت نہیں بھاتی ہمارا اٹھنا بیٹھنا شادی بیاء موت غمی چال اطوار گفتار کردار اخلاق رہنا سینہ کانا پینا آج اس محمد رسول اللہ کی سنت کے خلاف دعوی محمد رکھنے والو خدا کا باتہ یغود و نصار کی شکل تو بنائی اپنے نبی شکل نہیں بھاتی بہت سار جو آن یہاں بیٹھے ان سے میں اپیل کرتا جاؤں کم سے کم اتنا لفظ تو کہہ دیا کرو اللہ کہو اللہ بابا دل دل سے کہہ دو اللہ کبھی آدھی رات اٹھ کہہ دیا کرو اللہ 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 اوپر سے آواز آگی لبائی یا عبدی ہاں میرا بندہ مار میری رحمت دینے کے لئے تیار دعا تو سہی اپنا جبین یا ذرا جھکا تو سہی اپنا ذرا گھات اٹھا تو سہی اپنی جھولی ذرا پھلا تو سہی اپنے آنکھوں سے عشق ندام ذرا بغا تو سہی اللہ فرماتے ذرا میرے لطف کرم کو آدم تو سہی تیرے آنے میں دیر تو ہو سکتی ہے میرے بخشن میں دیر نہیں دیر نہیں ہم تو مائل پکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھ لائے کسے کوئی راہ رہو منزل ہی نہیں تم کو شکوا ہے ہمارا مدعہ ملتا نہیں ہی دنیا میں تحریف لائے آپ کی زبان ممارک ہی نہیں تھی زبان پر یہ الفاظ رب حبل امت اللہ مجھے اپنی امت عطا فرما ہے امتیوں آج اس نبی کو بھلا دیا آج اس نبی کی صور صیرت آج ہمیں نہیں بہت اس نبی نے تمہارے لئے مار کھائی مکہ کی زندگی پڑھو تو سہی امت کیلئے روتے رہے مار کھاتے رہے مدینہ کی سر زمین پر دندان شہید کرا کر امت کیلئے رو رہے ہیں بدر کے میدانوں میں امت کیلئے رو رہے ہیں خندق کے میدانوں میں امت کیلئے رو رہے ہیں خیبر کے میدانوں میں امت کیلئے رو رہے ہیں قریضہ کے میدانوں میں امت کے لیے رو رہے ہیں طائف کے میدانوں میں پتھر بھی کھا رہے ہیں امت کے لیے رو رہے ہیں ہنین کے میدانوں میں امت کے لیے رو رہے ہیں اممہ ایشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب دنیا سے پڑھتا فرما رہے تھے جبرائیل امین اے یا رسول اللہ ازرائیل علیہ السلام دروازے پر ہے اجازت دو اللہ کے نبی کی آنکوں میں آنسو ہے جبرائیل اجازت تو دیتا ہوں پہلے میرے رب سے پوچھ کر آ میری امت کا کیا بنے گا امتیوں اممہ ایشہ فرماتی ہیں میری گود میں رب اغفر لی امتی اللہ میری امت کے گناہوں کو بخش دے محشر کا میدان ہر ردی بھی نفسی نفسی میں میرے نبی محمد الرسول اللہ امتی 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 اللہ میری امت میری امت میری امت یہاں تک کہ ہر نبی میرے نبی کی خدمت میں آ کر امتیں تنگ ہو گئی ہیں وہ کہتی ہمیں جہنم منظور ہے لیکن اس دن کی سختی منظور نہیں اللہ سے کہو کہ اللہ سفارش سفارش کرو اللہ حساب کتاب جلدی شروع فرما اللہ کے نبی سر سجدے میں ڈالیں گے اللہ پوچھیں گے کیا مانگتے ہو فرمایا امتیں تنگ ہو گئی وہ کہتی ہے حساب کتاب شروع کرو اللہ فرمائے گے کون ہے جو مجھے آج حساب کتاب دینے کے لیے تیار لمن الملک اليوم للہ الواحد القحار آج رب قحار کی حکومت ہے حکومت ہے سنو اللہ کے نبی فوراں صدی کے اکبر کا ہاتھ پکڑیں گے اللہ صدی کے اکبر حساب کتاب دینے کے لیے تیار جو ہی اللہ صدی کے اکبر پر نظر فرمائے گے فوراں اللہ کا جلال اللہ کا غصہ چھنڈا ہوگا رحمت میں بدلے اللہ فرمائے گے صدی کے دنیا میں میرے ساتھ حساب کتاب نہیں کیا آج میری رحمت بوارہ نہیں کرتی میں صدی سے کیسے حساب کروں اللہ رب کا جلال جو ہے جمال میں پتل جائے گا اللہ صدی کے اکبر کی بات آئی تو ابھی یہ حدیث پڑی ہے حدیث یہ ستارے والی اللہ کے نبی صلی اللہ صدی کے اکبر گئے ملک شام تجارت کی تجارت کی غر سے تشریف سے خواب دیکھا ملک شام ابھی اللہ کے نبی نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا ابھی اعلان نہیں فرمایا خواب دیکھا لوگوں سے پوچھا کہ یہاں یہود کا بڑا عالم کون ہے عالم بھی ہو عامل بھی ہو عابد بھی ہو عارب بھی ہو علماء کی جماعت مالین صاحب کہا کرتے تھے ایک عالم ہو عامل ہو عابد ہو عارب فرمایا کوئی کمال نہیں کوئی کمال نہیں کس لئے کمال فرمایا یہ عبلیس شیطان عبلیس عالم بھی تھا عامل بھی تھا عابد بھی تھا عارب بھی تھا پھر کیوں لانتی کیوں بننی لانتی عالم تھا عالم اس درجے کا تھا کہ ملیکہ کا اسطاب تھا عامل اور عابد اس درجے کا تھا حدیث میں آتے ہیں کہ زمین کا کوئی چپا اس ظالم نہیں چھوڑا جہاں اس نے اللہ کو فجدہ نہ کیا آریف اس درجے کا تھا جب اللہ نے فرمایا فَخُرُجْ مِنْحَا فِنَّكَ رَجِمْ لیکن میری جنت سے جانتا تھا آریف تھا کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر ہاوی ہے فوراں کہنے لگا قَالَ رَبِّ فَأَنذِرْنِي الٰہ یومِ یُبَارْتَ اللہ مجھے محلت تو دے دے میرا رب کون کہہ رہا ہے آج ہم نے رب کو رب نہیں مانا دکان تو ہمارا رب ہے ملادمت کو رب مانا کھیتی باڑی کو رب مانا لیکن رب کو ہم نے رب نہیں مانا ابلیس کہہ رہا تھا رب بھی فانگ لی اے میرا رب مجھے محلت دے رب بھی تو رب ہے قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْدَرِينَ جَا کیا مرتق تجھ محلت اللہ فرمایا کس چیز کی کمی تھی عالم تھا عامل تھا عابد تھا عارف تھا پھر کیوں لانتی بنا فرمایا عالم ہے عامل ہے عابد ہے عارف ہے لیکن عاشق اور عاجب نہیں تھا اللہ نے عشق اور عجزتہ فرما دے عجزتہ ان کے ساری اللہ کو پیاری تکبر نہ کر نہ کر تکبر تکبر کی ذات فقد اللہ کو رات اللہ هو اللہ اللہ لائلہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے خواب دے تعبیر پوچھنے کے لیے فلاں بختی کی اندر ملک شام میں یہودی ہے عالم ہے عامل عابد عارف عاشق اللہ صدیق اکبر جو ہی اس کے قریب گئے جو ہی دیکھا صدیق اکبر کو آتے ہوئے دور سے دیکھتا ہے تکتا ہے کھڑا ہوا جب اوبکر صدیق قریب ہے سینے کے ساتھ لگایا ماتھے کو بوسا دیا کیفہ جیتا یا رجل او او میڑے بھائی کیسے آئے ابو بکر صدیق فرماتے ہیں خواب دیکھا ہے تعبیر پوچھنے کے لیے آیا بیٹھایا جب ابو بکر صدیق اپنا خواب بیان کرنے لگے حضرت فرماتے ہیں اس نے اپنے گھٹنوں کو میرے گھٹنوں کے ساتھ کر دیا پھر آگے خواب سنتا جا رہا اپنے ہاتھوں کو میرے ہاتھوں کے اندر دے دیا آگے جب خواب میں بیان کرتا گیا روتا گیا روتا گیا ماتھے کو بوسا دیتا گیا پوچھنے لگا من آئینہ جیتا کہاں سے آیا ہوں میں نے فرمایا من مکہ مکہ سے آیا ہوں من آئی قبیلہ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں قریش کے قبیلے سے قیفہ جیتا فی شام شام میں کیسے آیا ہوں فرمائے تجارت کی غر سے آیا ہوں فوراں آنکھوں میں آنسوں گے میرا خات پکڑ کر کے تک ہے کیا نام ہے میں نے کہا ابو بکر نام ہے رو پڑا رو کر کے تے فرش پر تیرا نام ابو بکر ہے عرش پر تیرا نام صدیق ہے صدیق ہے صدیق اضران سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے میں حیران کا حیران رہ گیا یہ کیا کہہ رہا ہے سون ابو بکر ایک وقت آئے گا ایک نبی آخر الزمان تجریب لیں گے سب سے پہلے ایمان تو لے کر آئے گا اللہ ابو بکر آگے بازن وہ نبی حدرت فرمیں گے گھار کا رفیق بھی تو ہوگا مزار کا رفیق بھی تو ہوگا جب وہ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے پہلا خلیفہ بھی تو ہوگا پہلا خلیفہ بھی اللہ اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حیران فرمایا جب میں جانے لگا کھڑا ہوا مجھے تکتا رہا جہاں تک میں نظر آتا رہا روتا رہا روتا رہا میں مکہ مکرمہ پہنچا کچھ مدد کے بعد اللہ کے نبی نے نبوت کا اعلان فرمایا میں دوڑتا ہوا رسول اللہ کے خدمت میں خاضر ہوا میں نے اس انداز میں اس ان الفاظ میں بات کی یا صاحبی اوہ میرے دوست اید دلیل اندکم تو آپ کے پاس کونسی دلیل ہے صاحبی فرمایا میرا دوست اللہ کو یہ لفظ اتنا پیارا لگا کہ قرآن میں اِذْهُمَا فِي الْغَارِ اِذْيَقُولُ لِسَاحِبِهِ اللہ آیا آیا اللہ اوہ میرا دوست اید دلیل اندکم بتاؤ تو سئی کونسی دلیل آپ کے پاس اللہ اللہ کے نبی مسکرہ دیئے ابو بکر کا یوں ہاتھ بگڑا یوں ہلا کہ فرمایا انتر آئی تر رویا فِي شامِ 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 اندر تو نے خواب دیکھا نعرہِ تکبیر تاج و تات ختمِ نبوت عظمتِ صحابہ شانِ سیدنا صدیقِ اکبر علماءِ حق علماءِ دیوبند نعرہِ تکبیر حضرت صدیق فرماتے ہیں اللہ کی قسم یہ خواب میں نے کسی کو بیان نہیں کیا سوائے اس یہودی تعبیر بھی کسی کو میں نے نہیں بتائی تھی سوائے اس یہودی نے جو مجھے بتلائی تھی میں نے جو ہی تُنا انتر آئیت رویا فِي شامِ پھر آپ نے فرمایا اس یہودی عالم کے پاس آپ نے شریف لے صدیق فرماتے ہیں اللہ کے نبی مجھے بتاؤ تو صحیح آپ کو کس نے بتلایا فرمایا جبرائیل امین کھڑے ہیں ساری تفصیل بیان فرما رہے ہیں اللہ بابا دفلان کاشدو اللہ الہ اللہ واشہدو انکہ محمد عبدہو ورسول اللہ بابا دفلان کھڑے ہو کیسا کریم نبی آئے ہے آج اس نبی کی سنت کے جناتے نکلتے ہیں ہمیں غم نہیں اولاد اللہ کے حکامات کو توڑتی ہے تو پوچھتا نہیں دنیا کا نقصان ہو جائے پوچھتا کہ دین اجڑ رکھا کے محمد کی سنتیں برباد کر رہے ہو لیکن پوچھتے تک نہیں او مسلمان خدا کا باستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اللہ سے یوں کہہ دیا کرونا اللہ اللہ اپنے نبی کے ہر سنت پر عمل کرنے والا کمیں بنا 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 اللہ اس پر ایک بات ایسا قریب آپ مکہ مکرمہ کی زندگی پڑھیں مسلمانوں مکت مقیم زندگی بہت پریشان کون تکلیف ہی تکلیف تھی ہر نبی پر اضمائش انتہار ہر نبی پر مسئیبت نہیں مسئیبت ہم پر آتی ہے وَمَا أَصَابَكُمِ مسئیبت انفہ بھی معاکر سے بتائی دی ہم گناہ کریں گے جو مسئیبتیں آتی ہیں گناہوں پر انبیاء معصوم ہیں گناہ والی بات نہیں لیکن ہر نبی پر امتحان آتی ہے ہر نبی پر امتحان اللہ آپ مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف میں بیٹھے ہیں ایک بدوی آئے بدوی دیہاتی آئے آ کر کھڑا ہو گئے سامنے پوچھنے لگے پوچھنے لگے مَنْ عَلْتَ کون ہو تمہارا نام کیا اللہ کے نبی جواب میں فرماتے آنا محمد الرسول اللہ میں اللہ کے نبی میرے نام محمد صلی اللہ فوراں کہنے لگا یوں لفظ کہوں آنا محمد بن عبداللہ رسول اللہ کا لب چھوڑ دو چھوڑ دو کیوں مکہ والوں کو لڑاتے ہو کیوں باپ کو بیٹے سے جدا کرتے ہو بیوی کو غاون سے کیوں جدا کرتے ہو بھائی کو بھائی سے کیوں لڑاتے ہو چھوڑ دو رسول اللہ کا لب میں دوبارہ سوال کروں گا مجھے جواب دینا آنا محمد بن عبداللہ اب اللہ کے نبی سے سوال کیا اللہ کے نبی فرماتے ہیں آنا محمد الرسول اللہ بن عبداللہ ہاں میں اللہ کا رسول بھی ہوں عبداللہ کا بیٹا بھی ہوں اللہ کہنے لگ اللہ زجی چھوڑتے رسول کا کیوں فتاہ برپا کرتے ہو میں نے سنا گئے آپ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا مکہ کے روح ساں قتل ہوں گے آپ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں وقت آئے گا مکہ فتاہ کریں گے مکہ والے سر نگوں گے کیا یہ دعویٰ کرتے ہو اللہ کے نبیوں نام میں دعویٰ کروں پیٹ پر تو پتھر مانکے کھڑے کھانے کو تو کچھ ملتا نہیں آپ کی بیٹی ہاں مکہ کے بزار میں چھوٹی بچیاں آتی ہیں لوگ مو پر تھپڑ مار آپ مکہ کے روح ساں قتل کرو مکہ کو فتاہ کرو مکہ والے سر نگوں گے اللہ کیسے با کہنے لگا حالانتا مجنون اتنا سخت لفظ کہا مجنون کے معنی پاگا لیکن اللہ کے نبی مسکرہ رہے ہیں فتاہ بچ سمہ رسول اللہ آئے آئے تو آج اببہ کی بات کو بھی برداشت نہیں کرتا امی کے سامنے بھی تو نوجوانوں خدا کا باستہ خدا کا باستہ اببہ اور اممہ کے سامنے غصے کے لیے جیسے غصے کے نگاہ سے بات نہ کر نہ کر فرش پر اببہ اور اممہ راضی ہے فرش پر اللہ بھی راضی ہے فرش پر اببہ اممہ نراض فرش پر اللہ بھی نراض 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 ہاں 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 منع لو منع لو اببہ اممہ نراض ہے تو منع لو معافی مانگ لو نہیں نراض اگر فوت ہو گئے زندہ نہیں ہے تو اس کی قبر پر جا اللہ ہاتھ اٹھا لے رب نے خود بتلا دی آئے اب بھی وقت ہے اب بھی وقت ہے رب رحمہما کما رب یعنی صغیرہ اے کریم رحیم اللہ اے میرا رب جب میں چھوڑتا تھا اببہ اور اممہ شفقت فرمایا کرتے تھے میں ایک مرتبہ تڑپتا اببہ اممہ دس مرتبہ تڑپ جایا کرتے تھے میری آنکھوں میں آنسوں کا قطرہ تھا امی کی آنکھوں سے ڈدیاں بہ جایا کرتی تھے اللہ میری زبان سے اوف کا کلمہ نکلتا امی اور اببہ کی چیخیں نکل جایا کرتی تھے اللہ اس وقت یہ رحم کرتے رہے آج تیرے پاس ہیں تو اپنی رحمت کرنے والا برچہ خود دعا بتلا رہیں کہ خود قبول کریں بات علماء نے لکھا گئے اببہ کا جب جنادہ اٹھتا گئے اببہ سردی کو سردی سے تمہیں بچانے کیلئے میں خود سردی برداشت کرتا تمہیں سردی کھٹا لیتا او میرے بیٹو تمہارے لیے میں نے کپڑے لے کراتا میں پرانے کپڑے پہلے تمہارے لیے میں نے مکان بنایا جوتا میں نے پرانا جوتا پہنا تمہیں میں نے تمہاری خدمت کی اب میری خدمت یہ گئے میری کپر پر رحمت کی دعا تو ضرور کر لیتا مقفرت کی دعا تو ضرور کر لینا بھول گئے اللہ کی گسم والدین کو بھول گئے میں بات کر رکھا تھا مکہ کے جندگی وہ کہنے لگا تمہاری بچیاں جب بزار میں آتی ہیں لوگ تھپڑ مارتے ہیں آپ اروسہ قتل کریں گے آپ مکہ فتح کریں گے مجنون کا لفظ بھی ساتھ کہہ دیا یہ دعویٰ کرتے ہو فرمائنا ہاں میں یہ دعویٰ کرتا ہوں اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے یوں ہاتھ پکڑا کھڑے اللہ کے نبی اس بدوی کا یوں ہاتھ پکڑا ہاں بدوی سن سن میں دعویٰ کرتا ہوں یہ وقت آئے گا مکہ کے روشہ قتل ہوں گے پھر وقت آئے گا مکہ فتح کریں گے مکہ والے سر نگو ہوں گے پھر وقت آئے گا ہم بیت المقدس بھی پتہ کریں گے او بدوی سن پھر وقت آئے گا ہم قحسر بھی پتہ کریں گے او بدوی سن پھر وقت آئے گا کسرا بھی پتہ کریں گے بدوی سن سن پدوی یوں پکڑا او بدوی مہاشر کا میدان ہوگا تو مہاشر کے میدان میں کھڑا ہوگا تیری آنکھوں میں آنسوں جاری ہوں گے میں محمد الرسول اللہ تیرے پاس آ کر تیرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر بغل میں دبا کر جنت بھی ساتھ لے چلوں گا جارہِ تکبیر عظمتِ مصطفیٰ شانِ صحابہ مدارسِ دینیا علماءِ حق علماءِ دیوبند نعرہِ تکبیر چھٹکا ہاتھ یہ تو جادو ہے میں تو مکہ بھی چھوڑ دوں چھوڑ گیا مکہ کہیں مکہ کی گادی میں بیٹھ گیا کہیں کسی بستی میں مدت کے بعد صحابہ کا گذرو پہچان لیا کہ یہ بدوی کھڑا ہے پہنچے یا بدوی او بدوی حل سمیتا تُو نے یہ خبر سنی گئے کہ نہیں کہنے لگا ماں سمیتو کوئی خبر میں نے نہیں سنی فرمایا سن بدر کے میدان میں ابو جہال اتبا اتبا شہبہ ربیہ سارے قتل ہو گئے اللہ کہتے سچ کہتے ہو جیسا تھی حرام ہے پھر کچھ مدت قدری صحابہ کا لشکر قدرتے ہو یا بدوی سمیتا فرمایا ماں سمیتو اللہ سن سن مکہ بھی فتح ہو گیا مکہ والے بھی سر نبو ہو گئے کہ اللہ اچھا پھر کچھ مدت قدری اللہ نے عمر میں بھی برکت اتا فرما دی صحابہ کا لشکر بتلاتا ہے بدوی سن ویت المقدس بھی شام فتح ہو گیا پھر کچھ مدن گزری کیسر بھی فتح ہو گیا کس را بھی فتح ہو گیا اللہ جو ہی یہ بات سنی چادریوں کندے پر رکھی کہاں تک بیٹھا رکھے گا کب تک انتظار کر اٹھو ہے اٹھو ہے جن اس نبی تے پاس جن آ رہا ہے مکہ آ رہا ہے مکہ کی وادی میں پہنچ گئے صفا کی چوٹی پر کھڑا ہوا اللہ اعلان کر رہا ہے ایوہ الناس او اہل مکہ اسمعونی میری بات تو سنو اکٹھے ہو جاؤ مکہ والے اکٹھے ہو گئے کہنے لگا ایک وقت تھا میرے نبی محمد الرسول اللہ اعلان فرما رہے تھے لا الہہ اللہ محمد الرسول اللہ آپ کے حقیقی چچا بلہم نے پتھر اٹھا کے مارا تھا سنو مسلمان جو ہی پتھر میرے نبی کے سینے پر پڑا اللہ کے نبی آسمان کو دیکھ کر فرماتے اللہ میں تیری توحید کا پیغام سنا رکھا ہوں لوگ پتھر مار اللہ فرماتے میرے نبی یہ تو پہلا پتھر ہے تیف کے میردانوں میں پتھروں کی پوچھاڑ ہوگی پتھر بھی کھانے ہوں گے توحید کا پرچم بھی لہا نہ ہوگا ہاں مسلمان کہنے لگا سنو گبا بن جاؤ میں بھی اعلان کر رہا ہوں لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ پھر فوراں پوچھتا ہے اینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتاتا تو ہی اللہ کے نبی کا خاک جواب ملالہ کے نبی دنیا سے پڑھدہ فرما ان کے بعد فرمایا ابو بکر صدیق تھے فرمایا اینا ابو بکر فرمایا وہ بھی دنیا سے رحلت فرما ان کے بعد کون فرمایا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اینا عمر بتایا عمر مدینہ میں چھلانگ لگائی صفا کی چوٹی سے دوڑا جارہ خاخے دوڑا جارہ راستے میں کہیں قیام نہیں تعام نہیں آرام نہیں صحابہ فرماتے ہیں تین دن کے اندر مدینہ میں پہنچا مدینہ نبی میں داخل ہونے لگا سیدنا عمر اثر کی نماز کا وقت ہے سیدنا عمر محرات نے تحریف فرما گئے جو ہی یہ بدوی داخل ہوا سیدنا عمر کی نگاہ پڑی فورا جذبے سے کھڑے ہوئے اس بدوی کا ہاتھ بگڑا رو کر فرمایا کی فجیتہ یا بدوی او بدوی کیسے آئے ہو بدوی جواب میں کہتا ہے جیتو لا الہ محمد الرسول اللہ فبقا عمر جو ہی سیدنا عمر نے سنا روتے جا رہی ہیں سسکیاں بن گئیں صحابہ پوچھے امیر المؤمنین ماجرہ کیا ہے سیدنا عمر فرماتے ہیں وہ وقت مجھے یاد آیا وہ منظر میرے سامنے تھا بیت اللہ کے اندر میرے نبی سے سوال کر رہا تھا کہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں مکہ کے روزہ قتل ہوں گے مکہ فتح ہوگا اللہ کے نبی کھڑے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا تھا میں اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا اس کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے نبی نے رشاد فرمایا تھا وقت آئے گا مکہ کے روزہ قتل بھی ہوں گے مکہ فتح ہوگا بیت المقدم فتح کریں گے کیسر کس را فتح کریں گے مہشر کے میدان میں تو کھڑا ہوگا میں نبی تیرے پاس آ کر تیرے ہاتھ کو اپنے خات میں لے کر جنت بھی تجھے ساتھ لے چھلوں گا لوگو اللہ کی قسم یہ ہاتھ میرے نبی کے ہاتھ میں مہشر کے میدان میں مفتی صاحب آگے ہیں اللہ ان کے عمر میں بڑھتے ہیں تعافر میں ایشہ ہے کہ میں شہر ان کی انتظار میں یہ تفصیل مزید بھی بیان کر رہا تھا اللہ ان کے عمر میں بڑھتے ہیں سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس ملتے رہیں